بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا عبادی اللذین اصرفوا علیہ انفسهم لا تقنتو من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الزنوب جمیعہ انہو ہوا الغفور الرحیم حما قسم دی حمد و صناب حما قسم دی حمد و صناب تمام قسم دی تعریفات، تمجیدات، تسبیحات اللہ ملک العلام واسطے جیڑا پوری کائنات دا مالی کے خالی کے رازی کے داتائے گنج بکشے رنج بکشے لج پالے غریب نوازے کائنات دے زرے زرے دا دستگیر علا کل شیئن قدیر فعال لما یرید نحن اقرب علیہ من حبل الورید اِنَّا رَبِّ كَرِيبٌ مُّجِبُ بَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُلْعَرْشِ الْمَجِيدُ جِدِ ذَاتِ صفات، کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں عزل تو کلہ ابتک اللہ رہے گا اور کل قیامت دے دن اس کلے حکمران دی حکمرانی ہوئے گی درود و سلام امامِ قُلْ خَتْمُ الرُّسُلْ دَنَائِ سُبُلْ امامُ الْمُرْسَلِينَ رَحْمَةٌ لِلْعَالَمِينَ پوری کائنات دے سردار تیرے تے میرے دلان دی بہار ساڑھی جیند جان جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذاتِ اردس صاحبوں اور ساتھیوں صاحب آپ نے اس بات دائیلہ میں میں عیدِ خُتْمِ دے اندر کیا سی کہ میں تقریباً دو تین جمعے نہیں پڑھا سکاں گا تو لہذا اپریشن دی تاخیری دی وجہ تو میں آج دا جمعہ پڑھاں واسطے حضر ہویا دعا کرو اللہ اللہ مالک الملکے انہیں کون کہنا ہے فایا کون ہو جانا ہے اللہ بغیر اپریشن تو بھی صحیح دے سکتا ہے کہ نہیں بولو تو انشاءاللہ اللہ نے دینی یہ ہوئی دیکھو نا سبتال داخل ہو گیا ڈاکٹر آیا شام دے قریب انہیں آگے رپورٹ پڑھے انہوں نے کہا تو جھوٹ کے کر جاؤ انشاءاللہ دعائی نہ ٹھیک ہو جاؤ گے تو چھے ہفتیاں بعد انہوں نے کہا دوبارہ ایمار ایک روا کے ہونا ہے چیک کریں گے انشاءاللہ امید ہے کہ نہیں ہونا بے گا تو میرا مالک ہر چیز دے ہوتے ہر چیز دے ہوتے میرے رب دا اختیار ہے اللہ دی رحمت بڑی وسیع ہے اسے واسطے میں آج دے جمعہ دا موضوع بھی یہ رکھی ہے رحمتِ الٰہی اور اسی گناہ غار رحمتِ الٰہی اور ہم گناہ غار اس واسطے موضوع بیان کرن لگا اسی یقیناً بڑے گناہ گا رہا ساڑے دل اتنے سخت ہو چکے انہیں گناہ کر کر کے کہ سانو ہن رونا بھی نہیں ہوندہ راب بگے رمضان آیا ہے رمضان گزر گیا ہے کنے کوئی ایسے بندے نے جنہ نے اپنے غناہ وادی توبہ کیتی ہے رمضان دے اندر اللہ بللہ شاد و ناظری کوئی ایسا بندہ ہوئے گا جن نے اپنے غناہ وادی معافی مانگی ہے ساڑے جو کئی ایسے بھی بدنصیب نے جنہ رمضان چھ دعا کرنے ہی جڑا مناسب نہیں سمجھیا رحمتِ الٰہی دے اندر شک نہیں اللہ دی رحمت ہے ہی ہے ہر حال دے اندر ہے دیکھو نا اللہ دی رحمت ہے ہی ہے ہی سارے کٹھے ہوگے بیٹھے ہیں نا اللہ دی رحمت ہر حال دے اندر شاملے آلوں دیئے لیکن اسی جنے غناہ غارہ غناہ وانا لطپت ہو گیا ساڑے توبہ کرنچ دیر ہو سکتی ہے اللہ دی رحمت چھ دیر نہیں ہو سکتی اور قرآن میں جا بجا مقام تھے کئی جگہ ایک دو جگہ نہیں کئی جگہ تکی ہے سوڑے اپنے غناہ غار امتیاں نو کبو میرے رابدِ غناہ غار بندیاں نو کبو کہ اپنے غناہ ماں تو توبہ کرو یا ایوہ اللہزین آمنوں توبو الاللہ توبتن نسوہا پھر توبہ کر کے پلٹنا نہیں توبہ کر کے پلٹنا نہیں جدو توبہ کر لئی پھر پکی تے سچی تے لا شکی کرنی حرف آخر بات ہے کہ تو توبہ کر پھر اے دے تو پیشا نہیں اٹھنا پھر تینوں تیری توبہ تے موت آجائے انسانوں ان دن آتے اگر پھر بھی گناہ ہو گیا تو کوئی گال نہیں پھر توبہ کر لوں زین چھڑی ہے رکھنا کہ گناہ کر کے توبہ کر لیں گا پتہ نہیں رب نے گناہ کرن تو بات تینوں توبہ دی مولت بھی دے رہی ہے کی نہیں اور ہر نبی جڑے اللہ پاک دیکنو اللہ دی رحمت دا سوال کر دا رہا ہے ہر نبی نے کی دا ہے تیسی کیوں نہ کریئے سوال اور قرآن کہہ رہے ہیں میں بلا تخیر بلا تمہید اپنی بات لوگے چلانا چاہنا فرمایا میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صل اللہ علیہ وسلم لوگو آج دا موضوع بڑا ہی قیمتی ہے بڑا ہی زیادہ قیمتی اور بڑا ہی قدر والا موضوع ہے کہ رحمتِ الٰہی تے اسی گناہ گار اللہ دی رحمت بڑی وسیعی اتصادِ گناہ بھی اجی بولو بڑے لمبے نے بڑے لمبے چھوڑے گناہ جے انسان چھوٹی جی گناہ چھوٹی جی گلتی نو گناہ نو چھوٹا سمجھ کے کر دین دا ہے تیری نظر چھوٹا ہے اللہ دی نظر چھوٹا ہے اللہ دی نظر چھوڑا بڑا ہے اور قرآن کہہ رہے ہیں اللہ فرمام دینے فرمایا دنیا دے ہم در زندگی بسر کرنے والوں گناہ ہو جانا وڈی گال نہیں لیکن گناہ دے ہوتے جم جانا گناہ دے ہوتے فخر کرنا بڑی وڈی گالیں آسمان تو اعلان ہو رہے ہیں اللہ فرمام دینے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونیاں اعلان کر کے کہہ دے ہو ترجمہ سن لے کل یا عبادی اللہ زین اصرف علا انفوسیم فرمایا سونیاں کہہ دے ہو اونا گناہ گارانو میرے گناہ گار بندے آنو جناں نے راتاں دیاں تریخیاں دے اندر گناہ کی تینے جناں دیناں دے اجالیاں دے اندر گناہ کی تینے جناں دوبیر دوپیر دی توپ دی سے سجناب توپ دی تپس دے اندر گناہ کی تینے جناں پشلی راتی اٹھ کے گناہ کی تینے کل یا عبادی اللہ زین اصرف علا انفوسیم جناں نے اپنی جاناں دے ہوتے ظلم کی تے سونیاں ناں نو کہہ دے ہو لا تک نہ تو میر رحمت اللہ فرمایا سونیاں کہہ دے ہو اللہ دی رحمت تو نا امید نہیں ہونا رب دی رحمت تو میوس نہیں ہونا اللہ دی رحمت تو مو نہیں جے پھیرنا میرے رب دیاں رحمت دا دروازہ کھل ہے آج بھی کھل ہے کل بھی کھل ہے دینے بھی کھل ہے رات بھی کھل ہے میرے یا دوستہ گناہ کر کے گناہ دے اندر لی بڑھ کے رب دے دروازے تے آجا اللہ فرما بینے میری رحمت تو نا امید نہیں ہونا میری رحمت تو میوس نہیں ہونا این اللہ یغفر الزنوب جمیعہ اللہ تیرے گناہ وانو ماف کر دے گا اگے میرے رب نے جمیعہ دا لفظ بولیا ہے اللہ تیرے سارے دے سارے گناہ ماف کر دوے گا سارے ہاں تو مراد کیے جان دے ہو سارے ہاں تو مراد کیے اللہ تیرے کبیرہ گناہ بھی ماف کر دوے گا اللہ تیرے صغیرہ گناہ بھی ماف کر دوے گا اللہ تیرے ترہائیاں دے گناہ بھی ماف کر دوے گا اللہ تیرے محفلہ دے گناہ بھی ماف کر دوے گا فرمایا اللہ تے بڑی معاف کرن والے اللہ تے گناہ وانتے معافیاں دے کلم پھیرن والے حجے نہیں سمجھیا میرا دل کردہ میں قرآن پاک دائے کو اور مقام سنا دیا اللہ فرما ہم دے نے انما یؤمنوا بی آیاتنا اللزین ازا ذکروا بی آخروا سجدوں وسبہوا بی حمد ربیم وهم لغا یستقبرون تتجا فا جنوبوں امیل مزاجی دون ربہم خوفوں و تماؤں و ممارزکناہم یون فکون ترجمہ سولا لہوریا اپنے دلان اٹھار لے اللہ فرما دے نے جڑے مومنے انما یؤمنوا بی آیاتنا اللزین ازا ذکروا بی آخروا سجدہ جڑے مومنے جڑے ایمان لے آن والے نے جام دے او ایمان لے آن والے کون نے جنادیاں راتا بھی لنگ دیاں نے تی اللہ تیو دے رسول دے حکم دے مطابق لنگ دیاں نے جنادے دینوی لنگ دینے اللہ تیو دے رسول دے حکم دے مطابق لنگ دینے جنادیاں تنہایاں گزر دیاں نے اللہ تیو دے رسول دے حکم دے مطابق گزر دیاں نے فرمایا جڑے مومن نے او نا دے گے جدو اللہ دی نشانیاں بیان کیتیاں جاندی ہیں نشانیاں تو مراد کیے او نا گے جدو قرآن پڑیا جاند ہے او نا گے جدو نبی پاک دا فرمان پڑیا جاند ہے اِزَا زُکِرُو بِحَا خَرُو سُجَدَا تے ہو جیڑے اللہ والے نے جیڑے مومنے جدو نا سامنے قرآن پڑھے آ جاندہ ہے اے نادے سیر سجدیاں چڑھے پیندے نے اے اللہ کے سجدہ کرنا شروع کر دیندے نے در جاندے نے اللہ ہوں اکبر قبیرہ تے جیڑے اللہ کو لو در جاندے نے او نادیاں نشانیاں کینے تَتَجَافَ جُنُوبُہُن آنِلْمَزَاجِ یَدُونَ رَبَّهُن خَوْفَوْنْ وَتَمَاؤْوْنْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ تے جدو اللہ کو لو درن والے جیڑے نے اے نا کہ جدو اللہ دا ذکر کیتا جاندہ ہے اے نا دے دیلوی در جاندہ نے سیر سجدیاں چڑھے پیندہ نے تے جیڑا اللہ نے نا نو مال دیتا ہے اوہ دے بھی چولا دی را دے اندر خرچ بھی کرنا شروع کر دین دینے اے لہوریا جاننے چار چیزاں ایسی آنے جیڑیاں جب تک تیرے چنئی اونگیاں اوہ دوں تک اللہ دی رحمت بھی تیرے کار نہیں آئے گی چار چیزاں ایسی آنے جنا تو میرے نبی نوی پناہ منگیئے جنا تو تینوں میں نوی پناہ منگنی چاہی دیئے پہلی چیز کیے جگاند پیر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کر دینے نبی پاک نو میں ایک دفعہ نہیں دو دفعہ نہیں کئی دفعہ اس چیز تو پناہ منگ دیں سو بیکھ بیکھے ہے نبی پاک نو سنیاں کہے نا چار چیزاں تو پناہ منگ دے سن پہلی گل کیے آقا پناہ منگ دے سن اللہ میں نو ایسا علم نہ دیں جیڑا علم نفع نہ پنچا سکے اللہ میں نو ایسا علم نہ دیں جیڑا میں نوی ٹھیک نہ کر سکے اللہ میں نو ایسا علم نہ دیں جیڑا علم میرے واسطے نقصان دے ہوئے حضرات علم غیب کیے علکالہ علم کیے سبد علم پیلا علم پتہ نہیں کنے کوئی علم آگے نے حضرات سارے علم جیڑے نے میرے پیغمبر نے نا تو پناہ منگیئے جڑا انسان نو فیدہ نہیں دین دے بلکہ نقصام دین دینے اے تو میں کو اور گلد اس دا جاماں او خطیب او امام او علماء خطابہ جڑے آپ تے پڑھ دینے پر عمل نہیں کر دے میرے پیغمبر دیئے صدیز دیم درو بھی آگے نے آقا فرمان دینے اللہ میں نو ایسا علم نہ دئی جڑا میں نو فیدہ نہ پنچاوے تے دوسری گل کیے اللہ میں نو ایسا دل نہ دمی جڑا تیرے در تو کدی خوف زدائی نہ ہووے دو جی دعا اللہ میں نو ایسا دل نہ دئی جڑا تیرے خوف تو درے نہ اج ساڑا دے لکنہ کو اللہ تو در دے اے جام دے ہو کنہ کو اللہ کو لو در دے ہو تو انہوں اپنا اپنا پتہ ہے اگر ساڑے دے لدے ہم در اللہ دا در مجود ہوئے اسی قدی بھی اللہ دی ذات نہ شرک نہ کرئے اگر تیرے میرے دل دے اندر اللہ دا در مجود ہوئے اسی قدی بھی نماز تو ڈنڈی نہ مارئے اگر تیرے میرے دل دے اندر اللہ دا در مجود ہوئے اسی قدی بھی اپنے مالا نزقات دے در تو سباہ اللہ لئے تیرے میرے دل دے اندر اللہ دا در ختم ہو گئے تیجی گل نبی پاک کی کریا کر دے سر کیڑی گل آکا کر دے سر اللہ منو ایسا نفس نہ دئی جیڑا کدی مال دی لالج تو پرہی نا مال دی لالج تو اسیڑی آم دے آوی ساڑا ہو جائے آوی ساڑا ہو جائے پلاڑ بھی ساڑا مکان بھی اگر اللہ نے ایک پہاڑ دے برابر بھی دولت دیتی ہے نا کسی نوان دا دجے پہاڑ دے برابر بھی منو مل جائے تے چوتھی گل نبی پاک کی دے تو پناہ مانگ جیسا اللہ منو کوئی ایسی دعا کرن دی تو فیقی نہ دیں جیڑی اللہ تو قبولی نہ کریں اے چار چیزہ تو پناہ مانگ پھر اللہ دی رحمت جا انتظار کر حدیث نمبر دو حضرت ابو حرارہ رضی اللہ عنہ تشریف فرمانے نبی پاک بھی کول بیٹھے نے آقا اٹھے اچانک چلے گے حضرت ابو بکر تے عمر بھی کول بیٹھے نے دوسری گل اللہ دی رحمت او دو آئے گی جدو تیرے اندر تحید ہوئے گی عقیدہ تحید نہیں تے اللہ دی رحمت نہیں حضرت ابو حرارہ رحمت نبی پاک اٹھے آقا چلے گے کافی دیر گدریے اسی نبی علیہ السلام دا انتظار کر دے رہے نبی پاک نہیں آئے تے حضرت ابو حرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے نبی پاک نب بنواستے چلے گے چل دیا چل دیا بنو نجار دے باغ دے اندر پہنچے بنو نجار دے باغ دے اندر جدو حضرت ابو حرارہ آئے تے ویکھے آئے اندر جاں اندر رستہ نہیں ملدہ کیوے جویں بھی کر کے میرے ابو حرارہ پانی علی جگہ تو اندر داخل ہوئے تے جاکے ویکھے آئے نبی علیہ السلام باغ دے اندر تشریف فرمانے حضرت ابو حرارہ آئے اندر سوڑے کیوے آقا اندر ابو حرارہ تو کیوے آئے سوڑے آسانوے اسی تو انو کسے دشمن نے نقصان نہ پنچا دیتا ہوئے اسی تو انو لب دے لب دے تے آگیا نبی پاک دے کول تھوڑی دیر بیٹھے آئے اندر سوڑے آئے میں کلائی لاب رہا تو انو ابو بکر تے حضرت اہو مروی لاب رہنے آقا نے اپنی جتی اتاری ہے حضرت ابو حرارہ دے ہاتھ دے اندر دے دیتی ہے فرمایا ابو حرارہ باغ دے چو بار نکل جا جیڑا تے نو بندہ سب تو پہلے ملے ہووے کلمہ پرن والا ہووے کلمہ پرن والا ہووے اکیدہ تو ہی تے جیڑا بندہ تے نو سب تو پہلے ملے اے جتیوں نو دے دئی تے نالے انو کئی آمینہ دے لال محمد نے تے نو جنتی اوم دا سیٹی فکیڑ دے دیتا ہے انہی ماننا دسو جنت چے جانا رحمت کے زحمت ہے حضرت ابو حرارہ بار نکلے حضرت عمر ملے عمر جی نوی پاک دی جتی ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ تے نو پہلے ملے انہو جنت دی زمانہ دے دو بھی حضرت عمر نے تکا مارے ابو حرارہ زمین تے دے پہ تے عمر جلالی تبھی یہ جیسا کہا لگے واپس جلال جا بھائی حضرت عمر رحم واپس گے تے جا کے نبی علیہ السلام کو رون لگ بندے نے سونے آن میں تے عمر نوے گال کئی ہے تے عمر نے گو میں نو تکا دے دیتا ہے تے آکھیا نبی پاک کو نو آپس لوڑ جا حضرت عمر بھی پچھے پچھے بورا رحم دے آگے آقا فرما دے عمر رحم کیوں کی تا ہی سونے آن پہلی گال تے ہوئے میں نوے انجھ لگیا سی جی میں بوہرہ رحمیرنا مزاق پہا کر دے اے تو پتا چلے آج جنے پرینک نہیں کر دے بولو اب یہ کیا نہیں جنے مزاق کر دے لوگا دنال اگلے دن پروگرام سی فیصلہ بادو کر کے میں خوشحاب جانا سی تے را دے اندر نا اسی پہنچے نا جتو چنگ تے چنگ تو جو میں خوشحاب نوے را پوچھا لگے تھے کہ بندے نے ساڑھے را بھی پرینک کرتا جی را سانو غلط پاتا سرگو دے رو اڑتے ہوتے پانا سی پانا سانو کے دے اور دیتا اسی کوئی تقریبا کافی دور چلے گے کوئی پچی تی کلومیٹر دور چلے گے اٹھوں جا کے دوبارہ پوچھا را ہی نہیں مکم دیا جنگل بھی یہ آبان شروع ہو گیا را پوچھا گیا تو یہ غلط آگیا وہاں پر پھر چاہ جاؤ نبی پاک نے اس بندے واسطے بدعا کیتی ہے جڑا رستے دے اندر نشان آتنوں میں ٹامدہ ہے اور کئی لوگ اشتیار لانے ان کے پاوے کانفرنس آدھے اشتیار نے لا کے وہ بوڑتے آنے جیسے راہ لکھیا بھی چونگی ہے مرسدو ادھر نوے ایک مہاں ادھر نوے اوہ دے اتے جاگ لاؤنگے نبی پاک نے بدعا کیتی ہے اسے بندے واسطے اے نیکی دا کم اگر نئی راہ اندھا بلفرد نا دسو تو دوسری بات ادھر تے عمران دے سوڑے ہیں جدو ابو حریران میں نوے گال کئی سی میرے کول کافی بندے کھڑے سنے تے میں اس واسطے رویہ اختیار کی تا سوڑے آگر تو آڈی گال سچی ہے تے تو آڈی اس گال تو لوگ عمل کرنے چھڑ دین گئے سانو تے نبی پاک نے جنمت دی زمان دے دی تی ہے مینوے ڈر پیگ یا سی لوگ نمازہ پڑھنیا چھڑ دین گئے اے تو دی اس تو کی آپ کا فرمان دے عمر تو ٹھیک کی تے نبی پاک نے تصدیق کی تھی فرمایا عمر ٹھیک کی تے لہوریہ جاننا ہے تو پتا کی جاند ہے اگر تیرے اندر تحید نہیں تے اللہ دی رحمت بھی نہیں آئے گی اگے چلی ایک نبی ایسے نہیں بلکہ نبی نہیں تیرے میرے تیرے میرے ماں باپ بھی نے مائی باپ بھی نے پوری کائنات دا باپ ہے حضرت آدم نے صلات و السلام جنر چو کر دیتا جاند ہے تے اللہ پاک نے زمین تے اتار دیتا ہے جسما تو بھی ننگے حضرت آدم نو ایک جگہ تے اتار رہے ہیں فریقہ دے جنگلہ بھیمبر تے اممہ جی ہوا نو جد دے دے قریب اتار رہے ہیں آج بھی ہو جگہ مجود نے اللہ تا نو لے جائے جا کے بیکھو آمینی یار کہا دیو تے چالی سال تک بابا جی اممہ جی نو لب دے رہے تے ماں جی چالی سال تک نہ بابا اممہ نو لب سکیا ہے نہ اممہ بابے نو کیوں اللہ نے دسے ہے کہ جو نبی چاہے ہو نہیں ہندہ جو راب چاہے اللہ اکبر قادمی کی ڈاسی نبی فورٹ اللہ اکبر کبیرہ نہیں ملے تے چالی سال تک میرے آدم نے کی کی ہے ربنا ظلمنا انفسنا وعلم تغفر لنا و ترہمنا لا نکونن من الخاسرین اللہ اللہ ظلم کر بیٹھا وہاں اپنی مولوی اندہ جانتے نہیں بلکہ جان کے کیتے ہیں بابا جی نو علم غیب سی بابا جی اندہ قرآن کہہ رہے ہیں میرے آدم نے رحمت منگی ہے کی دی صورت دے اندر اچھی بولو بخشش دی صورت دے اندر رحمت منگی ہے تے بخشش دی صورت دے اندر میرا آدم رحمت منگ داری ہے اے میرے رب دی رحمت بڑی وسیجے آئیے گے چلیے وقت بڑا گدردہ جا رہے ہیں وقت بڑا کلیلے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے ایک بندہ جہنم دے اندر اللہ سڑ دوے گا اے جہنم جو اللہ نو پکارے گا اے میرے یا ربہ میرے یا مالکہ اللہ کہن گے فرشتے ہو اے آواز کی دیئے میرا رب جاندہ ہے پر پھر بھی فرشتے آنو اللہ جان بوجھ کے پچھنگے اے آواز کی دیئے فرشتے کہن گے سونے آ ربہ اے آواز فلان بندے فلان بن فلان دیئے اللہ کہن گے نو کٹ کے میرے کو لیاو لیا آمدہ جائے گا اے بندہ کہے گا اللہ تیری رحمت بڑی وسیجے میں نو جنچ داخل نہ کر او جڑا سامنے درخت جنت دا اس درخت دے سائے دے تھلے بٹھا دے اللہ اس درخت دے سائے تھلے بٹھا دے گا تھوڑی دیر گزرے گی اے بندہ کہے گا میرے یا مالکہ اے درخت تھلے با دیتائی ان اغلے تھلے بٹھا دے اللہ اغلے تھلے بٹھا دے گا فیرے کہے گا اللہ اغلا درخت جنہ بڑا گھن ہے او دی چھاں بڑی زیادہ ہے اللہ او دے تھلے بٹھا دے اتھے واوان چلم دیانے اللہ او دے تھلے بٹھا دے گا پھر کہے گا اللہ اغلے درخت نظر آیا اس تو بھی گھوڑا ہے اس تو بھی وڈات رکھا دے اللہ او دے تھلے بٹھا دے جدو اس درخت دے تھلے جائے گا اگ جنت دا دروازہ نظر آ جائے گا پھر بندہ بیکھے گا اللہ تیری جنت نو کڑا کوئی فرق پیڑھے اللہ تیری جنت جو کڑا کوئی فرق پیڑا ہے ایڈی وسیع تیری جنت اللہ دروازے دے نال بٹھا دے حدیث ہے سیدیش اللہ دروازے دے نال بٹھائے گا اے آکھے گا اللہ دروازے دے نال بے گیا وہن جنت داخل بھی کر دے کل یا عبادی اللہ زین اسراہو علا انفوسیم لا تکنا تو مر رحمت اللہ اے بندہ جنت جداخل ہو جائے گا گے چلیے ایک بندہ آئے گا کل کیا مدد دن ہوئے گا تمام نبیاں دیا امتہ کھڑیاں نے ایک سو وی صفہ اوڑیاں نے مدانِ محشر چھے سارے نبیاں دیاں صفہ کھڑیاں نے ایک بندہ آئے گا اللہ انہوں پکاراں گا کہتے بھائی فلاہ بندہ اے فلاہ بندہ آیا اللہ کہنے کے فرشتیوں اے دے جرا جسٹر کھولو اے دے نامہ مال کھولو نڑے نوے دفترے دے جسٹر کھولے جانگے نبی پاک نے فرمایا ایک ایک رجسرے ڈالنبہ ہوئے گا جتو تک نے گا جام دیئے اگے سوندے ہو نڑے نوے دفتر آنگے نڑے نوے کاپیاں اوڑ گیاں اے بھی یہ دیئے سنو جتو تک نگاہ جام دیئے اتو تک دیئے کر رجسٹر ہوئے گا نڑے نوے رجسٹر نے اللہ کہنگے گناہ کی تیری زمین تے وشے اوڑ گئے اے دے گناہ زمین تے رجسٹر ہے وشے اوڑ گئے اتے کھڑا ہے اللہ کہنگے گناہ کی تیری اللہ کی تیوینے ہو گئے اللہ بس ہو گئے اللہ کہنگے ان کی یا میں اللہ میں قرآن سنیا سیکھ مہدی مسجد دے اندر کھل یا عبادی اللہزین اصرف علا انفوسہم لا تک نہ تو میرے رحمت اللہ اللہ میں قرآن سنیا سی تیری رحمت و نا امید نہیں ہونا اللہ گناہ ہو گئے اللہ کہنگے تیرے کولوں ہو گئے میں تیرے نواف کر دیتا ہوئے انہوں مافی ربانہ میرے روڑ کی میں بنانا ہے اللہ فرشتیانوں کہنگے نام آمال بھولو بچوں کوش نکل دی نیکی ایک پرچی نکلے گی یعنی تیلی کیا ہوئے گا واشہدو اللہ الہا اللہ وحدہو وحدہو لا شریک اللہ واشہدو انہ محمدن عبدو ورسولو اللہ کہنگے میرے فرشتیوں اس کارنو اس پرچی نو ایک پاسے راکھ دیو دجھے پاسے نڑے روے دفتر گناہ ماں دراخ دیو وزن کیتا جائے گا انہاں نڑے نویر جسران دا پلا اتاں تور جائے گا پرچی دا پلا تھلے آ جائے گا اللہ اکبر حدیث نمبر تین اگے چلیے نبی پاک نے فرمایا بڑی مشہور حدیث ہے بنی اسرائیل لکھ بندہ سینا نڑے نوے قتل کیتے تھے بڑا ایک دن نا بیٹھا ہے اللہ یاد ہوندہ ہی ہے نا کسے نا کسے دن اگر کئی بندیاں نو رابی یقین کرو لیٹرینج بھی یاد ہوندہ اگلے دن نا میں ایک اسے پاپتے نماز پڑی پشاپ کیتا وضو کرنا ایک بندہ مبیل سنن دیا لیٹرینج بھایا گیا فون سون رہے ہیں نبی پاک نے فرمایا جدو بیت الخلا جانے ہیں آپس دی اندر بھی گل کر لی الیٹرینج بھایا ہے پہلے لوگ کی جنگلہ جو دور دور جانے ہیں پشاپ کرنا ایک بندہ ادھر میں بیٹھا ہے مو کر کے تجھے ادھر میں بیٹھا ہے پشاپ کر رہے ہیں دو میں آپس ہی بھی گل نہیں کر سکتے اللہ اکبر ہنڑے نوے دفتر لے کے آیا ہے گناہ مانجے انہوں بھی اللہ معاف کیتا ہے اے نڑے نوے قتل لے کے آیا ہے بہرحال انہیں ایک محلوی نوے پوچھا ہے جی معافی مل جائے گی انہوں نے کہا معافی کوئی نہیں نکل جائے تھو اللہ اکبر نکلی آیا ہے تو جاندہ جاندہ آندہ چلو نڑے نوے سنجری بوری کر دینا سو قتل کر دیتا ہے انہیں کنے سو ہو گیا ہے آواز پانو پہنچے گی انشاءاللہ بے فکر ہو یہ کنے ہو گئے سو قتل ہو گیا ہے لگتا جی میں لائٹ آگئی ہے دعا کرو اللہ سپا ملک پاکستان نونا انہ شریران دے شرط و محفوظ فرمائے انہوں نے کوئی بندہ بھی ایسا نہیں رہ گیا جی جیتے بندہ اعتماد کرے بڑا یقین سی لوکانویسا کو امت دے جو کرم دیئے تو اڑے سامنے تو لہذا گل کر رہے ہیں انہیں ہن سو بندہ پورا کیتا ہے جاندہ جاندہ انہوں نے قتل کر گیا ہے باہر نکلے آتی آسمان والوے کہ انہوں نے اللہ میرے گناہ بڑے کے تیری رحمت بڑی ہے ایک بندہ ملے آئے انہوں نے فلا بستی چلا تھا نبی موسیٰ ہے انہوں نے جا کے دس اپنے گناہ اتنے رب کو معافی لے دے گا اللہ نے ڈریکٹ گل کر دی اے بندہ نکلے آئے رات اندر وقت آگیا ہے کل نفس زائیقت الموت کل من علیہ آفان ویبقا وجو رب کا ذل جلالی والاکرام آخرت دن دو وقت آگیا ہے جس وقت تو نہ کوئی نبی پچھے رہے ہے نہ کوئی ولی رہے ہے نہ تو رہے نہ نہ میں رہے نہ اے جامدے اور لہور والے ہو جدو وقت آیا میرے پائیو دوست احباب سارے کٹھے ہو کے بیٹھے ہیں اس وقت تو کوئی پچھے نہیں رہ سکتا نہ کوئی رہے ہے پھر یار اسی گناہ کیوں کرنے ہیں اے درو جہنم والے فرشتے آگے او درو جنت والے آگے جہنم والے کین لگے اس بم دین وہ ساں لے کے جانے جنت والے کین لگے نہیں نہیں یہ ساں لے کے جانے ایک فرشتے آگے نے توبہ کر لئی سی دجھے آگے توبہ کیتی سی پر کلمات نہیں پڑے آیا نبی پوسادہ اللہ اکبر آسمان تو آواز ہوں دیئے زمین ماپ لو جدر وقت جائے گی جدر زمین کٹ جائے گی نہ او فرشتے لے جائے تے زمین وعد کی درے نبی موسیٰ وال وعد دے تے جی تو سفر کر کے آیا او در کاٹے مراد کی یہ بندہ جہنمی سی میرے راب نے زمین نو حکم بیتا نی زمین سکڑ جا چے سراب دے حکم تے زمین سکڑ جا ملیئے او سراب دے حکم تے کیا ملوں سے اتنی مل سکتی بول دے نی یار ڈاکٹر پاوے جنا مردی پٹڑ ہاں جیس راب دے حکم تے زمین سکڑ 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 دیئے او سراب دے حکم تے کیا میری علاق صحیح نہیں ہو سکڑ دی ہرگز میرے یا دوست آئے نہیں ہو سکتا بلکہ راب دے حکم تے ٹھیک ہو سکڑ دیئے راب دے حکم تے زمین سکڑ گئی تے انشاءاللہ ملوں سے اتنی مل جائے اللہ نے حکم کی تا زمین سکڑ جا پچھوں زمین لمبی ہو گئی ہے اگوں سکڑ گئی ہے تے جہنمالے فرشتے کھڑے نے جنت والے فرشتے زمین ماب کے لہجہ دے نے منفر کل یا عبادی اللہ زین اسرف علا انفسیم لا تک نتو من رحمت اللہ اللہ اجیے نہیں سمجھے پروانے ہو آو گے چلیے اللہ اپنے بندے نا کینی کو محبت کر دا ہے نبی پاک ایک دن تشریف فرمانے ایک بی بی ہے اے دا بچہ گم ہو گیا ہے نبی پاک دیکھو لو اور بی شعبہ بیٹھے نے بچہ گم ہو گیا ہے اے بی بی بچے نو لب دی لب دی نبی دے سے آبانو پہنچ دیئے تو سامنے رائے تھے بچہ تے نہیں بیکھیا بچہ نہیں مل رہا تھوڑی دیر گزر دیئے بچہ مل جاندہ ہے ترہاں توجہ کر دا جائیں بچہ ملے ہے اے بی بی نے پکڑ کے اس بچے نو اپنے سینے نہ لگا نالے چوم دیئے تینارے روئی جان دیئے نالے ہان دیئے پتر کتے چلا گیا سے آقا ویخ رہے نے سیاہ باوی ویخ رہے نے آقا فرمام دینے میرے سیاہ بیو جنہی محبت اے ماں اپنے بچے نہ کر دیئے اس تو کئی گناہ زیادہ محبت رب اپنے بندے نہ کر دے جیڑی ماں اپنے بچے نو مہینے پیٹچ چھک دیئے اے دی محبت دا علمیہ اے وے بچے نے پشاپ کیتا ہے سجے پاسے آپ گلی تھا دے پہنگی بالنو سکی تھا دے پائے بالنے اتھے بھی پشاپ کیتا ہے بچے نو چوکے سینے دے پالے آپ گلی تھا دے لیٹ گئی کنی محبت کر دیئے بچے نا اللہ اکبر حق اللہ تجیڑا رب اپنے بندے نہ بزرگ آنے کوئی حدیث نہیں ستر ماں تو بھی وعد کے پیار کر دے اور رب اپنے بندے آنو جھنم چکیویں ساڑے کا بول دیلی یار ساڑ سکتا ہے رب اے نبی پاک نے مثال دے کے بیان کی تھے اے ماں بھی اپنی محبت چے نہ محبت نہیں کر سکتی دوسرا ترجمہ جنا رب اپنے بندے نہ محبت کر دے اللہ اکبر اگے چلیئے نبی موسیٰ علیہ السلام اے اللہ بندے آنالی نہیں بلکہ میرا راب جان بنا نالوی محبت کر دے کیڑی آنالوی میرا رب محبت کر دے نبی موسیٰ اللہ پو کھلک گئی ہے روٹی چاہی دیئے فرمایا موسیٰ تُو روٹی مانگنے میں روٹی بنان والی بھی دے دیاں گا موسیٰ روٹی مانگنے روٹی بھی ملے گی بنان والی بھی ہون دعا کرو جنہیں بنا آنالی آنے نا اللہ انہوں بھی سیطان دے کے رکھے اللہ اکبر فرمایا اللہ کی دو ملے گی فرمایا موسیٰ وقت آمدے ہاتھ جگئے اللہ جی آسا ہے فرمایا موسیٰ انہوں پتھر تے مار مارے آئے بھی چوئے کور پتھر نکل دے پھر مارے آئے پھر پتھر نکلے آئے پھر مارے آئے پھر پتھر نکلے آئے سات پتھرا دیا تیوا پٹیاں نے وچے ککیڑے اے دے مو دے ہم در سبد رنگ دا پتھا ہے فرمایا موسیٰ اے تھی باس نہیں اس کیڑے دے مو دے قریب آپ نے کان کار آمدہ کیے کیڑا آمدہ سبحانہ میرانی ویسما او کلامی موسیٰ پا کے اوزاد جڑی منو ستویں پتھرچ سن دیئے پا کے اوزاد جڑی ستویں پتھرچ منو بھن دیئے تے میں نو پول دی بھی نہیں تے میں نو تازہ رزق بھی دن دیئے اے جے میرے رب دی رحمت اگر تیرا کی دائس کیڑے نالدہ ہو جائے اللہ دی قسم اٹھا کے آننا پاکستان چو شرک ویسے ہی ختم ہو جاوے گا ساڑھا کاروبار چار دیر نہ چلے کیڑا اگراؤے چڑا سی نہیں کر دے کاروبار چلانا سا چار دیر کسے مانو کسے میری بہنو اللہ اولاد نہیں دیتی تکی کیڑی ہاتھ تک کو گناہ کر دیے درمارہ تے جا کے کی کی نہیں امدہ اللہ تے یقین رکھو سیئل بخاری اٹھاؤ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے ایک بندہ بڑا گناہ غار سی تے اے بندہ جڑے نا اے دا آخر اب دا وقت آیا انہیں اپنے بچیاں نوں کٹھا کیتا ہے تے بچیاں نوں کٹھیاں کر کے آمدہ کیے اے پتروں میں تو آڈے نا ایک گل کرن لگاوا اے گال جڑی یہ میری اپنے پلے بن لے آجے میرے مرم تو بعد میرے نالے ہی عمل کرے آجے جہ دو میں مر جاوا میری میری لاش نوں میری ڈیڈ باڈی نوں جلا دے آجے تے جڑی راک بچے گی اوہ ادھی پانی دے اندر بہا دے آجے ادھی پانا دے اندر سوٹا ہے آجے ادھی ہوا دے اندر اڑا دے آجے اللہ اکبر کبیرہ اے بندہ مرے ہے اے دے بچیاں نے انجی کیتا ہے باپنوں جلایاں ادھی راک پانی دے سپرد کر دیتی ہے ادھی راک جڑیے ہوا دے سپرد کر دیتی ہے تے اللہ پاک نے حکم کی تے انما امرو اذا ارادا شیئن اے اکولا لہو کن فایا کن میرا رابطے کن کیم بے قرآن کہہ رہے ہیں فایا کن ہو جم بے اللہ نے کن کیاں اے دی راک سمندرہ نے بار کر دیتی ہواہاں نے بھی ایک جگہ تے لے آکے کٹھی کر دیتی میرے راب نے کن کیا ہے اے بندہ اٹھ کے میرے راب دے سامنے کھڑا ہو گیا ہے جیڑا رابطے نو پانی دے کترے تو پیدا کر سکتا ہے کیا ہوں تیری میری راک نہیں کٹھی کر سکتا جیڑا پانی دے کترے تو دو سو سٹھ انسان دے جوڑ بنا سکتا ہے کیا ایک جوڑ نو سے ہی نہیں کر سکتا کر سکتا ہے ہر سورچ کر سکتا ہے اللہ نے سامنے کھڑا کی تا ہے ہاں بھی کیوں ہے کم کی تا ہی اللہ میں گناہ گار بڑا سا ہے بندہ کہہ رہے ہیں اللہ میں گناہ گار بڑا سا میں خطاکار بڑا سا میرے اندر طاقت نہیں سی میرے اندر حمد نہیں سی کہ میں اللہ تیرا سامنا کر سکا تے اللہ میں تے سواستے اپنے بچے آنوں کے آسی میں نو ساڑ دین گے میرا نام و نشان مٹ جائے گا میں اس دنیا تو ختم ہو جا ماں گا میرا نام و نشان مٹ جائے گا نہ میں ہو ماں گا نہ اللہ تُو میں نو پوچھیں گا اللہ اکبر کبیرہ اللہ اے دیگال سن کے مسکرا پہن گے اللہ کہن گے بڑی عجیب گل کی تیا تُو میرے کلوں ڈر کے اپنا جسم جلا دیتا ہے تے جا میں نو تیری ادائنی پساندائی ہے میں تیری زدگی دیاں برایاں نو مٹا کے نیکیاں دے اندر تبدیل کر دیتاوے کل یا عبادی اللہ زی اصرف علا انفزیم لا تک نہ تُو مر رحمت اللہ ہاں جیڑی سمجھے میرے رب دی رحمت جیڑی ہو دے بانے لب دی ہے اللہ تے کہہ رہے ہیں میری رحمت دا دریا وغدہ او دریا وی بے بہا وغدہ میری رحمت دا دریا وغدہ او دریا وی بے بہا وغدہ آؤ میرے بوے بے جاؤ میری یا رحمت تا لوٹ کے لے جاؤ تو سی جرم دا اقرار کرو میری رحمت دا انتظار کرو میں معاف کراں میں معاف کراں میں پاپیاں دے دل صاف کراں میں توڑی ہر ایک معاف خطا کراں میں جنت دے ٹھگٹ اتا کراں میری ذات دے سہارے مانگ دے ربو میرے کولوں اہمیں نا سنگ دے ربو تو اور کسے دارتے جامی ناں کسے اور اگے چولی پھلاوی ناں رب آمدے نے میں عطا نہ کراں رحمان نہیں تو ہی میرے کولوں نہ منگے انسان نہیں جنہیں آب کھا دا مانگ کے انہیں منگتا ماریا ٹانگ گئے او دے کولوں منگو جنہیں کولوں نہ ہوڑی نہیں انہیں اگلا مرحلہ آگیا ہے کہ منگنا کی میں میں نبی پاک دیدی سے تین بندے آسینے اے تین بندے آسینے اے تین بندے آسینے ایک بندہ ہوئے جیڑا اللہ دی یاد دے اندر روندہ ہے اے نور رونہ آندہ ہی نہیں پہلا بندہ گیڑا ہے جیڑا روندہ ہے اے دا اکھاں چوانسون نکلدہ ہے آگ گلنہ جیڑی ہے نکسار بندے نے اے تھے ٹچ ہوئے ہیں زمین تے ڈگ گئے اللہ آمدہ نے دا آنسو بات چو تھلے ڈگ دے مہیدی زندگی دے صاحب کا خناہ مانوں نے کیاں دے ہم در تبدیل کر کے جنتا لات کر دینا وہاں دجہ بندہ ایسا ہے جیڑا روندہ ہے آنسو نہیں نکلیا صرف اکھاں کیلئے ہوں یہاں نے ماریاں لیاں اللہ آمدہ نے مکھی دے سیر دے برابر آنسو نکلیا ہے مکھی دے سیر دے برابر یا مچھر دے پار دے برابر کہلے اللہ آمدہ نے اوہ جہنم دی آگا جیڑی دنیا دے سمندران دا پانی پان دے باوجود ہو دا ایک کنگار آنی بوجھ دا اے دی آگ چو مکھی دے سیر دے برابر آنسو نکلیا ہے بات چو نکلیا ہے راب باندہ نے میں پہلے ہی جہنم دی آگے دے تا ڈھنڈی کر دے تیسرا بندہ جنہوں رونہ ہی نہیں ہندہ ساڑے دے نا اسی تیجے بندے نال دیں نا ساڑے گناہ کر کر کے دے لے ڈے سے آو نے اسی گناہ کرنے یا نیکی سمجھ کے سانو رونہ ہندہ ہی نہیں اے جام دے او لہوریو میرا رب جیڑ ہے تیرے آنسوان دا بھی موتاج نہیں نوی پاک نے فرمایا تیجہ بندہ ہووے جنہوں رونہ ہندہ ہی نہیں اللہ فرما اندہ نے رونہ نہیں ہونگا پریشان نہیں ہونگا پھر بھی پریشان نہیں ہونگا اللہ اندہ نے رونہ نہیں ہونگا تے رونہ والا مو ہی بنا لے میں تیرا رون والا مو ہی بے کہ تیری قبر نکل نٹھڑیاں کر دھوانگا کل یا عبادی اللہ زینہ اسرفو علا انفسیم لا تک نہ تو مر رحمت اللہ اللہ دی رحمت تے جڑیئے او تے وازہ پہی مار دیئے اے لوکو آ جاؤ رابد نزدیک آ جاؤ میں قدیس پڑی سیئل بخاری دی نبی پاک نے فرمایا دی اس بڑی کمال ہے میں بھی پہلی مرتبہ رات پڑ رہے ایسا ایک بندہ جا رہے ہے بڑا ہی گناہ گا رہے بڑا ہی گناہ گا رہے جا رہے ہے لنگ دیا لنگ دیا سامنے ومد ہے رستے دے اندر ایک چاڑی پئی ایک کنڈے آ دی تے اے اندہ میں تے لنگ ہی جانا ہے پر کوئی ایسا بندہ بھی رات دے نیرے چاہ سکتا ہے جنوے چاڑی نظر نہ ہوئے انہیں چاڑی پھڑ کے رستے تو ہٹا کے سیڑتے کیتی ہے اللہ نے دے گناہ وان ہوئے دے نامہ مال چو ہٹا کے جنتے رہے نامے لات کر دیتی ہے ایس تو وعد کے مطلب رابدی رحمت اور کی در سامن کہ ایک چاڑی کڑے آ دی سیڑتے کیتی ہے اللہ نے کی دے دیتی ہے بولو جنت دیتی ہے ایس تو وعد کے رابدی رحمت کی نہیں کوئی ڈھاٹھا مارے ایک قدیس اور صلو اللہ وعد نے ختم کریے کئی ساڑے خطابان دے رمضا عمدی ہر راتیں ملند ہیں حدیث صحیح سند بھی ٹھیک ماملوانی نے ٹھیک کیا ہے اللہ ہر رات ہر رات اللہ تحجد وقت پچھلے پیر میرا رب آسمان نے دنیا تے ہوند ہے تے اللہ اپنا ہاتھا گے ودان دے نتیام بے کی رے ہے کوئی جنہوں میں جڑا بے اولاد ہے جنہوں میں اولاداں دے دیاں ہے کوئی جڑا گناہ غارے میرے کلوں مافی منگے میں نوں ماف کر دیاں ہے کوئی ایسا بندہ جڑا کاروبار دے ماملے جی پریشانے میں نوں یاد کرے میں کاروبار دی پریشانیاں دور کر دیاں ہے کوئی ایسا بندہ جڑا پریشان ہے جڑا بیمار ہے ہے کوئی ایسا بیمار جڑا اپنی بیماری تو مافی منگے میں انہوں شفاوہ اتا عطا کر دیاں میرا رابطے کہہ رہے ہیں آجا منگل ہے جو کچھ چانا ہے تیرا رب ہاں کیوں شرمانا ہے اے بوئے غیران دے کیوں جانا ہے کہو لا الہ الا اللہ اللہ اکبر کبیرہ میرا رابطے آوازان دے رہے ہیں ایسا باد کے رحمت کی دسا میرے راب نے آپا تکے کیتا ہے اللہ کی دو تکے کم کر دے جاب تک فجر دیاں ازانا نہیں ہو جان دیاں یعنی اللہ پچھلے پیر آسمانے دنیاں تے آیا ہے آخری پیر تک اللہ فجر دیاں ازانا تکے گالانداراندہ ہے کوئی میرے کلوں گناہ ماہ دی مافی منگنا اللہ فرمان کل یا عبادی اللہزی کل یا عبادی اللہزین اسرہو علی انفوسہم لا تکنتو من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الظنوب جمیعہ انہو هو الغفور الرحیم یا زندہ صحبت باقی پھر موقع ملیا انشاءاللہ آئندہ سار رمضہ ہنچست ہوگے گال چلاوانگے اللہ پاک کو دعا ہے اللہ جو سنیا جو سنایا قبول فرمائے